موسیقی اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں ہمیں خیریت سے ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل ریٹنگ فیکٹری میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر آفاسٹ پہ آپ نے دیکھی ہوگی تو اس قسم کی ویڈیو کس طریقے سے ایڈٹ کرتے ہیں تمام تفصیلات آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو انترک لازمی دیکھے گا چینل پر دائی جفعہ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل میں ایک پیشن کو بھی ہون کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں چاہ سے کومنٹ کر کے اپنے قیمتی آج اوڈیو کا کہہ کیجئے گا کہ آپ کے ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ اس قسم کی ویڈیو ایڈٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو فرسٹ اف آل تو آپ نے پکسل لائب کو اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹر فیس اوپن ہوگا ڈسٹریشن بوکس میں آپ کو لنک ملیں گے آپ نے وہاں سے جا کے دونوں بیکگراؤنڈ کو ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے پکسل لائب کو اوپن کرنے کے اپنے تری ڈاؤٹ پر کلک کرنا ہے یوز ایمینج فروم گیرلی پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کے گیرلی اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کے پاس دو یہ پیکارڈ والے بیکگراؤنڈ شو ہو رہے ہوں گے آپ نے ان میں سے کوئی ایک بیکگراؤنڈ سلائٹ کرنا ہے جیسے میں یہ بڑو والا بیکگراؤنڈ سلائٹ کر رہا ہوں سلائٹ کر دینے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے آپ کو اوکے کریں گے پیکسل لائب میں آپ کا بیکراؤنڈ آٹھ ہو جائے گا آپ نے نیو ٹیکس کی اندر ڈابر ٹیکس کرنا ہے تو آپ کے ریقش ہو گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے اپنے سانگ کے لھیرکس تو میں جلدی سے یہاں پر اپنے سانگ کے لھیرکس ہیں ان کو یہاں پر ٹائپ کر لیتا ہوں جی فرنس تو میں نے اپنے لھیرکس یہاں پر ٹائپ کر دی ہیں ٹائک کرنے کے بعد آپ نے اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ نے کچھ سنٹر میں اس طرح سے ایڈیسٹ کرنا ہے اے والے آپشن پر جانا ہے آپ نے جانا ہے اے بی فونڈ والے آپشن میں مائی فونڈ میں جانے کے بعد آپ نے یہ والا فونڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس فونڈ کو آپ نے سلیڈ کر دینا ہے لنک میں نے پہلے بھی اس کے دیئے ہوئے اور میں دوبارہ لنک اس کا بھی دے دوں گا آپ یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا فونڈ پکسل لیو کا اندر ایڈ کس طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی ویڈیو آرےڈی میں ڈیٹیل کے ساتھ بنا کر پہلے سے رکھی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی جا کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے یہ فونڈ لکھنے کے بعد میں کچھ سنٹر میں ایڈیسٹ کرنے کے بعد آپ نے پلس والا آئیکن پر کلک کرنا ہے ٹیکس پر کلک کرنا ہے نیو ٹیکس میں ڈبل ٹیپ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کیاپیٹیل ایف لکھ لینا ہے ایف لکھنے کے بعد آپ نے اس کا سائز جو ہے اس کو انکریز کرنا ہے تو یہاں سے میں اس کا سائز جو ہے وہ زیادہ بڑا گار لیتا ہوں اور یہاں پر رکھنے بعد اوکی کرتا ہوں دوبارہ جاؤں گا اے بی ویڈ آپشن میں مائی فونڈ میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر آپ کو یہ لیف والا جو فونڈ ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کا لنک میں میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی ہے کس طریقے سے فونڈ ایڈ کرتے ہیں سٹائل ایشوس کے اندر لنک اس کا موجود ہے تو آپ نے یہاں پر اس کو ایک جگہ پر ایڈیسٹ کرنا ہے اس کارنر پر آپ نے ایڈیسٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جانا ہے کلر ویڈ آپشن میں گریڈنٹس میں جانے کے بعد آپ نے کوئی بھی ایک کلر اس کو ایڈ دے دینا ہے فور ایزمپل میں یہ والا کلر دیتا ہوں میں اس کو اوکی کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو دوبارہ کاپی کر لیتا ہوں کاپی کرنے کے بعد اس طریقے سے روٹیٹ کرنے کے بعد یہاں پر بھی میں اس کو ایڈیسٹ اس طریقے سے کر دیتا ہوں یہاں ہمارے جو ایک لیرکس ہیں وہ آپ نے لکھ لئی ہیں اب اس کو سیو کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے سیو ایز ایمیج پر کلک کرنا ہے جی پی جی اور نیچے ڈیفارٹ جو ہے اس میں الٹرا پر جانے کو آپ سیو گیرلی کلک کریں گے تو آپ کے جو فونٹ ہیں وہ گیرلی کے اندر سیو ہو جائیں گے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے کہ میں نے پہلے سے تمام جو لیرکس ہیں ان کو لکھ کے رکھا ہوئے تو سمپلی اس کو جو کیاپ کارٹ اپلیکیشن ہے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور آپ کو ایڈیٹ کر کے میں دکھاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کے اندر ویڈیو کو ایڈیٹ کرتے ہیں تو یہاں سے میں بیک جاتا ہوں اور جانے کے بعد میں یہاں سے کیاپ کارٹ اپلیکیشن کو اوپن کر لے تو جیسے آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹر فیس اوپن ہوگا آپ نے نیو پروجیکٹ پر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے جبکہ لیرکس ہوں گے وہ یہاں پر شو ہو رہے ہیں تو جتنی بھی لیرکس ہیں ان کو میں ون بائی ون یہاں پر اس طریقے سے ایڈ کر لیتا ہوں ایڈ کرنے گا میں یہاں سے ایڈ فائف یہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو کو ایڈ کر لینا ہے جس کا آر ڈیو آپ نکالنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو میں نے ایڈ کیا اور اس کا آر ڈیو جو ہے وہ آر ڈیو یہاں پر ہمارے پاس نکل کر آ گیا ہے ابھی آپ نے کرنا ہے کیا ہے اس کو پہلے ایڈجیسٹ کرنا ہے اپنے لیرکس کو اپنے سانگ کے حساب سے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے پلے کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ کہاں پر ہمارے لیرکس ختم ہو رہے ہیں اور کہاں تک ہم نے پہلا جو پچھر ہے ہماری جو پہلے لیرکس ہم کو کہاں تک ایڈ کرنا ہے تو میں جلدی سے ایڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بکھاتا ہوں کہ آپ نے ایفیکٹ اس اوپر کس طریقے سے ایڈ کرنا ہے جی فرنس تو تمام جو لیرکس ہیں ان کو میں نے سیٹ کر لیا یہ آپ کو جو اینڈ پر نظر آ رہا ہے اینڈ سکرین اس میں لوکیاب کٹ کر لوگو ہوتا ہے تو آپ نے اس کو سلیڈ کرنے کے بعد ڈیلیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ نے کھینچ کی اس کو آڈیو کے حساب سے انڈ تک لے جانا ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کی اوپر ایڈ کرنا ہے اپنا ایفیکٹ جو ہوں گے آپ کے انیمیشن آپ نے ایڈ کرنی ہے تو جیسے ہی آپ لیرکس ہی اوپر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو یہ آپشن نظر آ رہا ہوگا انیمیشن والا اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تین آپشن آئیں گے ان اوٹ اور کمبو آپ نے کمبو والا آپشن پر کلک کرنا ہے اور تمام ایفیکٹ آپ کے پاس یہاں پر آ جائیں گے فرسٹ آفال تو اگر آپ کے پاس یہ شو نہیں ہو رہے تو آپ نے اپنا انٹرنیٹ کنیکشن آن کر لینا ہے اس کے بعد یہ تمام ایفیکٹ آپ کے پاس شو ہو جائیں گے اگر انٹرنیٹ کنیکشن آف بھی ہے تب بھی آپ کے پاس شو ہوں گے اگر آپ نے پہلے سن کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو کیونکہ یہ ساتھ ہی ڈاؤنلوڈ کرنے پڑتے ہیں تو میں نے فرسٹ والی جو لیرکس ہے اس کو سیلیٹ کیا ہے اور یہاں پر میں کوئی بھی ایک ایفیکٹ اس کی اوپر یوز کر لیتا ہوں فور ایزمپل میں یہ وقت لگاتا ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے ہمارے ساتھ جائے جی فرنڈز تو ایک ایفیکٹ سیلیٹ ہو گیا اس کو ہم کرتے ہیں اوکے دوبارہ دوسرے کو سیلیٹ کرتے ہیں انیمیشن میں دوبارہ جائیں گے کمبو میں جائیں گے اور یہاں سے کوئی اور جو ایفیکٹ ہے وہ بھی اس کی اوپر یوز کر لیتے ہیں فور ایزمپل میں یہ وقت لگا دیتا ہوں یہ وقت لگا گیا اور تھرڈ والے کو سیلیٹ کرتے ہیں سیلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ یہاں سے کوئی اور لگا دیتے ہیں فور ایزمپل یہ والا تو یہ بھی یہاں پر لگ چکا ہے ابھی نیکسٹ کو سیلیٹ کرتے ہیں اور اس کی اوپر کوئی اور ایفیکٹ ہم لگا دیتے ہیں فور ایکزمپل میں یہ بھی ہمارا یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے ابھی لاسٹ رہ گیا تو اس کو دوبارہ سلیڈ کرتے ہیں اور یہاں پر یہ والا ایفیکٹ لگاتے ہیں اور یہ بھی ہمارا یہاں پر ایڈ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے تمام ایفیکٹ جو ہیں اس کی اوپر لگا لینے ہیں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے بہت آسانی سے آپ یہ ویڈیو بنا سکتے ہو اس طریقے سے ایفیکٹ وغیرہ آپ کوئی بھی لگانا چاہتے ہو تو آپ لگا سکتے ہو کیا آپ کٹ کے اندر اب اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہاں سے ایروال اپشن پر میں کلک کروں گا کلک کرنے جو ریزولوشن ہوگی آپ نے ٹین ایٹی بھی میں رکھنی ہے فریم ریٹھ تھرٹی رکھنے آپ ایکسپورٹ پر کلک کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ اس قسم سے آپ کے فون کے اندر سیو ہونا شروع ہو جائے گی امیر کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسنے ہوگی ویڈیو پسنے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ڈیر سالے خیال رکھے گا دوہوں میں یاد رکھے گا دیجئے اجازت اللہ نیگے بان